جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے پھڑکتے ہیں بعض دفعہ کندہ کمر اور یہ پسلی کی طرف اور ٹانگیں اور بعض دفعہ پاؤں کے قریب سے رگ پھڑکتی ہے تو جسم کی جو رگیں ہیں آنکھیں ہیں یہ کیوں پھڑکتی ہیں بعض لوگ تو ہم پرستی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر رگ پھڑکتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے اگر دائیں طرف کی پھڑکیں مردوں کی تو کوئی خوشی ملتی ہے دائیں طرف کی پھڑکیں تو اس میں کوئی ٹینشن اور غم ملتا ہے میرے بھائیو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کا ٹی بی طور پر معاملہ ہے فیزیکلی معاملہ ہے ٹی بی پوائنٹ آف یو سے آج ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ روحانی امراض کے حوالے سے بھی ہمارا ایک اللہ کے فضل سے تجربہ ہے سارا دن ہم مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو اگر ایسا اس کا کوئی روحانی معاملہ ہو کوئی اس کا قسمت کے ساتھ معاملہ ہو یا آنکھوں کا پھڑکنا جسم کے ازلاب کا پھڑکنا بدن کے کسی حصے کا پھڑکنا یا رگوں کا پھڑکنا اگر اس کا کوئی روحانی پہلو ہو یا کوئی ایسا کوئی ٹینشن کا معاملہ ہو خوشی یا غم کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا نفسیاتی تعلق ہوتا تو ہم ضرور آپ کو بتاتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اس کا طبی معاملہ ہے اور میڈیکل پوائنٹ آف یو سے طب کے لحاظ سے آج ہم آپ کو مختصر اس کا علاج بتاتے ہیں آپ کے بدن کی آنکھیں اس وقت پھڑکیں گی رگیں اس وقت پھڑکیں گی بدن کے ازلاب اس وقت پھڑکیں گے اور یہاں پیشانی کے اوپر آبرو کی طرف جو نسے ہیں اس وقت پھڑکیں گی جب بدن کے اندر خوشکی سردی زیادہ ہوگی یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ازلاتی آسابی یعنی بدن کے اندر خوشکی بھی ہو اور سردی بھی ہو یعنی تھندک اور خوشکی جب زیادہ ہوگی تو تشنج ازلات ہوگا ازلات کا پھڑکنا ہوگا رگوں کا پھڑکنا ہوگا خوشکی کے ساتھ ہوگا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو وہ ایک پھڑکتی ہے ایسے تڑپتی ہے اور اس کے بعد وہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس وقت جب وہ پھڑکتی ہے تو وہ چونکہ پانی کی مخلوق ہے وہ پانی میں ہوتی ہے تو زندہ ہوتی ہے جب آپ اس کو پانی سے باہر نکالیں گے تو پانی سے باہر نکل کے وہ جب خوشکی کی طرف آئے گی اور اس کو خوشک ہوا لگے گی یا سرد ہوا لگے گی اگر سرد ہوا نہیں ہوگی پھر بھی جو اس کو ہوا لگے گی خوشکی کی وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس میں وہ پھڑکے گی اور وچاری تھڑی ہو جائے گی یہ ایک عام چھوٹی سی مثال ہے انسانی بدن کا معاملہ ایسا ہے یہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک بات بتائی گئی ہے انسانی بدن کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے حرارت کی بھی ضرورت ہے برودت کی بھی ضرورت ہے رتوبت کی بھی ضرورت ہے اور یبوسط کی بھی ضرورت ہے یعنی بدن میں خوشکی بھی ضروری ہے تری بھی ضروری ہے گرمی بھی ضروری ہے سردی بھی ضروری ہے ان چاروں کیفیات کو احتدال میں رکھنے کا نام جو ہے وہ بدن انسانی کی صحت ہے اور یہ جب احتدال سے اوپر نیچے ہوتی ہیں تو ان کی علامات اور بہت ساری ایسی کیفیات ظاہر ہوتی ہیں تو بدن کے کسی بھی حصے کی رغ پھڑ کے بدن کے اضلات پھڑ کے بدن کا گوشت پھڑ کے بدن کا کوئی حصہ پھڑ کے عورتوں کا مردوں کا بچوں کا بوڑوں کا کسی بھی انسان کا زیرو کا اگر بدن کا کوئی حصہ پھڑکتا ہے ایسے ایسے حرکت کرتا ہے تشنج اضلات کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کا بہترین اور آسان علاوہ آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کوئی خوشکی چیز استعمال کر رہے ہیں کافی پی رہے ہیں کولا استعمال کر رہے ہیں یا بار بی کیو یا تکے یا خوشک گرم خوشک سر چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو فوری طور پر ان کو چھوڑ دیں اور آپ کیا کریں اگر آپ کو آسانی سے کوئی زافران خالص مل جائے تو ایک چھٹکی زافران ایک کپ دودھ کے اندر ڈال کے اس میں آپ شہر ڈال کے لے لیں اگر آپ کو زافران نہیں ملتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کر کے پی لیں اس سے بھی ٹھیک ہوگا اگر آپ کو خالص شہر بھی نہیں ملتا تو آپ نیم گرم دودھ کے اندر گھڑ ڈال لیں شکر ڈال لیں کوئی چیز ڈال کے آپ دودھ کا ایک کپ پی لیں دن میں دو بار ایک دن کے اندر آپ کے ازلاب کا پھڑکنا بند ہو جائے گا اور آپ کے بدن کی جو خوشکی ہے وہ تری میں کنورٹ ہوگی اور بدن کو ترابٹ ملے گی اور عطوبات پیدا ہوں گی تیزی کے ساتھ جو بدن کے ازلاب اور نالیوں میں ازلاب تک پہنچ کے اس کی خوشکی کو ختم کریں گے اور اس کے اندر جو تشنج ہے اور جو اس کا پھڑکنا ہے وہ ختم ہو جائے گا بہت مجرب ہے آنکھ کا پھڑکنا، ازلاب کا پھڑکنا رگ کا پھڑکنا، گوشت کا پھڑکنا جسم کے کسی حصے کے بھی پھڑکنے کا یہ بہترین غزائی علاج ہے صرف خوشکی کا علاج آپ تری سے کریں کسی بھی تر چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر دودھ مل جائے تو دودھ استعمال کر دیں نیم گرم اگر زافران ملے شہد مل جائے گڑ مل جائے آپ اس میں ڈال کے لے سکتے ہیں نہیں ملتا تو روغنِ بادام لے لیں روغنِ بادام ایک چمچ نیم گرم دودھ کے اندر ڈال کے لے لیں ان چار پانچ چیزوں سے فوری طور پر بدن کے ازلاعت اور رگوں کا آنکھوں کے پھڑکنے کا فوری طور پر خاتمہ ہوگا اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائی کاملہ جلال مستمراتا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ ربی اللہ